بسم اللہ الرحمن الرحیم سیمپل سے آسان الفاظ سے سمجھ لیتے ہیں جیسے ہی ہمارا کونسپٹ کلیر ہوگا ہم اس کی ڈیفنیشن کی طرف آئیں گے یہ ہمیں آسانی سے سمجھ آ جائے گا ٹھیک ہے تو لفظ ہمارے پاس کیا ہے سینٹریول یہاں پر اس کو ایک دفعہ کلیر کریں گے آپ کو زندگی پر یہ یاد رہے گا آسان الفاظ میں سیکھتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے ہم کیا بناتے ہیں ایک سیل بنا لیتے ہیں ہم نے سیل بنا لیا یہ جو سینٹریول ہے یہ ایک سیل اورگنلی ہے سیل کے اندر پایا جاتا ہے ہم نے یہاں پر ایک سیل بنا لیا سیل کے اندر کیا ہوتا ہے نیوکلس ہوتا ہے یہ ہمارے پاس کیا ہوا نیوکلس ہوا یہ جو ہمارے پاس سینٹریول ہے وہ سیل میں یہاں پر پایا جاتا ہے یہ میں نے آپ کے لئے سینٹریول بنا دیا ہمارے پاس کیا ہوا سینٹریول یہ ہمارے پاس اس شکل میں ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک ٹیوب کی شکل میں ہوتا ہے جس کے دونوں ends کیا ہوتے ہیں open ہوتے ہیں یہ بات آپ کو clear ہو گئی اب دیکھیں یہ تھوڑا سا آپ کے سمجھانے کے لئے میں لکھ لیتا ہوں یہ ہمارے پاس کیا ہے نیوکلیس ہوا یہ ہمارے پاس کیا ہوا یہ ہمارے پاس کیا ہے سینٹریول جسے اب ہم نے clear کرنا ہے کہ سینٹریول کیا ہوتا ہے اب سیل کے جس علاقے میں جہاں پر وہ پایا جاتا ہے اس علاقے کو ہم کیا کہتے ہیں سینٹرو سوم کہتے ہیں سینٹرو سوم کہتے ہیں یہ چند باتیں آپ نے یہاں پر اپنے ذہن نشی کر لی سینٹریول جو ہوتا ہے وہ سیل میں پایا جاتا ہے سیل میں کہاں پایا جاتا ہے نیوکلیس کے قریب پایا جاتا ہے جو کہ اس شکل میں ہوتا ہے اب جس علاقے میں سینٹریول پایا جاتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں سینٹرو سوم کہتے ہیں یہاں تک باتیں clear ہو گئی اس سینٹریول کے ایک ٹیوب کو ہم اٹھا کے تھوڑا سا ہم نے اس کو بڑا زیوم کر دیا زیوم کرنے کے بعد اب اس کو ہم دیکھیں گے کہ ایک سینٹریول کس طرح کا ہوتا ہے یہ جو ریڈ میں میں نے لکھا یہ رف فرق ہے آپ کے سمجھانے کے لیے ہیں اب ایک اس میں دیکھیں یہ ہمارے پاس میں نے کیا بنایا ایک ٹیوب اس ایک ٹیوب کو ہم کیا کہتے ہیں مایکرو ٹیوبیولز کہتے ہیں آگے چک کرتے ہیں یہ میں نے کیا کیا تین کی شکل میں بنا لیا ایک تین اور بنائیں گے یہ ہو گئے دو تین اور اس طرح ہم تین تین کے ہمارے پاس پیرز بنائیں گے وان ٹو تھری فور یہ ہو گیا فائف سکس سوری وان ٹو تھری فور فائف وان سکس ہو گئے سیون ایٹ اور لاسٹ میں ہم نے کیا کر دیا نائن ٹوٹل ہم نے کیا بنایا نائن بنائے اب ایک کو جو ہے ہم کیا کہتے ہیں اس ایک ٹیوب کو ہم کیا کہتے ہیں مایکرو ٹیوبیولز کہتے ہیں یہ جو تین ایک ساتھ ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں ٹریپلٹ کہتے ہیں یہاں تک باتیں کلیر ہو گئی یہ جو ہمارے پاس ایک ٹیوب ہوا اسے ہم مایکرو ٹیوبیولز کہتے ہیں یہ جو تین ایکس ہاتھیں اسے ہم کیا کہتے ہیں ٹرپلیٹ کہتے ہیں ٹوٹل ٹرپلیٹ کتنے ہیں ہمارے پاس 1 اس کے اوپر میں لکھ لیتا ہوں ٹوٹل ہمارے پاس کتنے ہیں ٹرپلیٹ 1 2 3 4 5 یہ ہوگا ہے 6 7 8 اور 9 ٹوٹل ٹرپلیٹ کتنے ہوئے ہمارے پاس 9 ہے ہر ٹرپلیٹ میں کتنے مایکرو ٹریبیول ہیں 3 9 3 ٹوٹل کتنے ہوئے ہمارے پاس 27 27 کیا ہے مایکرو ٹریبیول سے ٹوٹل ٹرپلیٹ کتنے ہیں ہمارے پاس 9 ہے یہ باتیں آپ کو کلیر ہو گئی تو سینٹرول کو جیسے ہی ہم نے زوم کیا بڑھا کر کے دیکھا تو ہمارے پاس سینٹریول اس شکل میں آتا ہے ٹھیک ہے سینٹریول میں یہ 3-3 ٹیوبز لگے ہوئے ہیں ایک ٹیوب کو ہم مایکرو ٹیوبیول کہتے ہیں یہ جو 3 کا سیٹ ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں ٹرپلیٹ کہتے ہیں ٹوٹل مایکرو ٹیوبیولز کتنے ہیں 27 ٹوٹل ٹرپلیٹ کتنے ہیں 9 ہے یہ باتیں آپ نے سیکھ لی یہاں تک کافی ہو گیا ہم نے سیکھا ابھی تک کہ ہمارے پاس یہ جو سینٹریول ہوتا ہے وہ نیو سیل کے اندر ہوتا ہے نیوکلیس کے پاس ہوتا ہے یہ جس علاقے میں پائے جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں سینٹرہ سوم کہتے ہیں یہاں تک کلیر ہو گیا آگے چلتے ہیں اب وہی سیم سیل ہیں یہاں پر کیا ہوا نیوکلیس تھا اب یہاں پر جو ہے وہ نیوکلیس ختم ہو گیا نیوکلیس کا جو یہ وال ہے جو یہ پردہ ہے وہ مٹ گیا جیسے ہی نیوکلیس کا پردہ مٹے گا اس طرح ہمارے پاس کروموسومز باہر آئیں گے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے ایکس کی شکل میں کروموسومز باہر آئیں یہ بات آپ کو کلیر ہو گئی نیوکلیس جیسے ہی ختم ہوا نیوکلیس کی جگہ ہمارے پاس کروموسومز باہر آئیں یہاں پر سینٹریول کیا تھا ایک تھا اب یہاں پر سینٹریول کی کیا بن گئی ایک اور کوپی بن گئی سینٹریول ایک یہاں آ گیا دوسرا سینٹریول ہمارے پاس اس جگہ آ گیا یہاں تک بات یہ کلیر ہو گئی اب کیا ہوگا یہ جو سینٹریولز ہیں ان میں سے چھوٹے چھوٹے فائبرز نکلیں گے چھوٹے چھوٹے داگے نکلیں گے ٹھیک ہے سیم اس طرح دونوں سنٹریول سے اس طرح چھوٹے چھوٹے کر کے دھاگے نکلیں گے یہ ہم نے بنا دیئے ڈائیگرامز میں آپ کے سمجھانے کے لیے ٹھیک ہے بلو کلرز میں ہے یہ اب ان چھوٹے چھوٹے دھاگوں کو ہم کیا کہتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں ایسٹرز کیا کہتے ہیں ایسٹرز کہتے ہیں اب سیم انہی سنٹریول سے بڑے بڑے دھاگے بھی نکلیں گے جسے ہم کیا کہتے ہیں فائبرز کہتے ہیں وہ دونوں طرف سے نکلیں گے اور آپس میں اس طرح جڑ جائیں گے ٹھیک ہے آپ کو کلیر نظر آ رہا ہوگا اب یہی جو ہمارے پاس دھاگے ہیں وہ سنٹریول سے نکل کر کروموسومز میں آکے لگ جاتے ہیں دیکھیں دونوں طرف سے جو ہے یہ جو ہمارے پاس ریڈ کلر میں دھاگے ہیں وہ نکل کر سنٹریول کے آپس میں بھی لگ رہے ہیں اور وہی سنٹریول سے نکل کر کروموسومز میں بھی لگ گئے ہیں یہ جو ریڈ کلر کے دھاگے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں اسے کہا جاتا ہے سپنڈل فائبر کیا کہا جاتا ہے سپنڈل فائبر فائبر دھاگوں کو کہا جاتا ہے اب یہ جو ہے کروموسومز کے ساتھ لگ گئے اب یہ والا حصہ جو ہے وہ اپنا اس طرف زور لگائے گا اور یہ والا حصہ جو ہے وہ اس طرف اپنی اپنی طرف زور لگائیں گے دونوں سنٹریولز نے جو دھاگے لگائے آکے وہ کروموسومز میں پس گئے وہ کیا کر رہے ہیں اب ہر ایک اپنی اپنی طرف زور لگا رہا ہے جیسے ہی زور لگا رہا ہے یہ جو کروموسوم ہے یہ بیچ میں سے کٹ ہو جائیں گے ڈیوائیڈ ہو جائیں گے ایک سے دو بن جائیں گے یہ اس کے ساتھ آپ لکھ لیے یہ کیا ہے سنٹریول ہے اب اگلے ہمارے پاس اگلے ڈائیگرام میں آتے ہیں سیم اسی طرح دو سنٹریولز تھے انہوں نے کیا کیا انہوں نے سپنڈلز فائبر پینکے جو سپنڈل فائبرز تھے وہ آکے کہاں لگے کروموسومز میں اور انہوں نے کیا کیا اپنی اپنی طرف کیا لگایا فورس لگایا جیسے ہی فورس لگایا یہ جو کروموسومز تھے یہ کیا ہوئے ٹو پیسز میں ڈیوائیڈ ہو گئے سیم اسی طرح یہ کام نیچے بھی ہوا یہاں پر فائبرز آئے اس کو بھی دو حصوں میں اس نے تقسیم کر دیا اب یہ جو ہے ہمارے پاس یہ سیل جو ہے ایک سے دو میں تقسیم ہو جائے گا ایک سیل سے دو سیل بن جائیں گے تو سینٹریول کا کام ہمیں سمجھ آ گیا سینٹریول جو ہے وہ سیل کے ڈیویزن کے وقت کام آتا ہے سینٹریول کیا کرتا ہے سپنڈل فائبرز بناتا ہے سپنڈل فائبرز آکے کروموسوم میں لگ جاتے ہیں اور اپنی اپنی طرف زور لگاتے ہیں جیسے ہی زور لگائیں گے جو کروموسوم ہوگا وہ آدھا ادھر چلا جائے گا آدھا اس طرف چلا آئے گا تو یہ جو ایک سیل ہے وہ دو میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو اب ہمیں سینٹریول کا تھوڑا سا کانسپٹ سمجھ آ گیا سینٹریول جو ہے وہ سیل کے اندر ہوتا ہے یہ ایک سیل اورگنیلی ہوتی ہے یہ ہمارے پاس سیل میں نیوکلس کے یہاں پایا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں سینٹریول کہتے ہیں اب سیل کے جس علاقے میں یہ سینٹریول پایا جاتا ہے اسے سینٹروسوم کہتے ہیں نیکسٹ اپ میں کیا ہوتا ہے یہ جو سینٹریول ہے یہ اپنی ایک فوٹو کاپی بنا لیتا ہے ایک اس طرف سیل کے آ جاتا ہے دوسرا اس طرف آ جاتا ہے چھوٹے چھوٹے داگے بناتا ہے فائبرز بناتا ہے یہ سینٹریول اسے ہم کیا کہتے ہیں ایسٹرز کہتے ہیں پھر یہ بڑے بڑے ہمارے پاس داگے بنا لیتا ہے ان بڑے بڑے داگوں کو ہم کیا کہتے ہیں سپنڈل فائبرز کہتے ہیں یہ سپنڈل فائبرز ایک سنٹریول سے لے کر دوسرے سنٹریول میں بھی پھس جاتے ہیں اور یہاں سنٹریول سے نکل کر کروموسومز میں بھی پھس جاتے ہیں آکے لگ جاتے ہیں اب یہ والا سنٹریول اپنی طرف فورس لگاتا ہے یہ والا سنٹریول اپنی طرف فورس لگاتا ہے دونوں جیسے ہی فورس لگائیں گے یہ کروموسومز بیچ میں کٹ جائے گا تو یہ جو سیل ہے وہ ایک سے دو سیل بن جائے گا اسے ہم کیا کہتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں سیل ڈیویجن تو سینٹریول کا کام کیا ہوا سیل ڈیویجن میں ہیلپ کرنا مدد کرنا سپنڈل فائبرز کے ذریعے سینٹریول جو ہے وہ سیل کو دو حصوں میں تقسیم کر لیتا ہے اس پروسس کو مائٹوسیز بھی کہتے ہیں وہ ایک الگ ٹاپک ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس تو ہم نے کیا کیا یہاں پر ہم نے ڈائیگرام کے ذریعے ایکزیمپل کے ذریعے سینٹریول کو سمجھ لیا کہ کہاں ہوتا ہے اس کا کام کیسے ہوتا ہے اور یہ کیوں کام کرتا ہے سیل کو ڈیویجن چاہیے ہوتا ہے سیل کو ایک سے دو بننا ہوتا ہے تو وہ پریسس ہمارے پاس یہ رہا ہم نے ڈائیگرام میں آسانی سے سمجھ لیا اب چلتے ہیں اس کے ہمارے پاس جو ڈیفینیشن ہے وہ پڑتے ہیں سینٹریول is a cell organally جیسے ہم نے پڑھا کہ سینٹریول جو ہے وہ ایک سیل کی organally ہے سیل کے اندر پایا جاتا ہے which is present in animal cell یہ جانوروں کے سیل میں موجود ہوتا ہے and absent in plant cell مگر plants کے سیل میں سینٹریول موجود نہیں ہوتا these are two hollow cylindrical bodies جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ جو ہمارے پاس سینٹریول ہوتا ہے وہ cylindrical ہمارے پاس سینٹریول کی طرح ہوتا ہے these are two hollow اس میں دو ہمارے پاس سراخ ہوتے ہیں cylindrical cylinder shape میں ہوتا ہے bodies which forms spindle fibers جس طرح ہم نے بتایا کہ وہ کیا بناتے ہیں spindle fibers بناتے ہیں during cell division cell کو divide کرتے وقت سینٹریول کیا بناتا ہے spindle fibers بناتا ہے ہم نے بنا کے دیا their function is to help in cell division ان کا کام کیا ہوتا ہے ان کا function کیا ہوتا ہے کہ cell کو divide کرے ایک cell سے دو cell بنا لے ٹھیک ہے یہ پورا process ہم نے یہاں پر diagram سے بھی سمجھا اور یہاں پر ہم نے definition سے بھی سمجھا آج کے بعد کوئی بھی آپ سے پوچھے کہ سینٹریول کیا ہوتا ہے آپ اس کو آسانی سے بتا سکتے ہیں کہ سینٹریول ہمارے پاس یہ ہوتا ہے وہ ایک cell کو دو cell میں divide کرنے میں help کرتا ہے hope آپ کو یہ والا جو ہمارا topic ہے آسانی سے سمجھ آگیا ہوگا موسیقی موسیقی موسیقی